اسلام علیکم دوستو میرا نام تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو دیسی کرپٹو گروہ جہاں پر آپ کو آسان آسان لفظوں میں ٹریڈنگ کی دنیا کے بارے میں بہت ساری useful information میں دیتا ہوں آپ کو اردو زبان میں آسان سے لفظوں میں بلکل دیسی سٹائل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس کے علاوہ یہ ایک ٹریڈنگ کورس ہے جنہوں نے کبھی بھی ٹریڈنگ نہیں کی اور وہ ٹریڈنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور جو میں چیزیں آگے اس ویڈی کر دیئے پہلے میں سیل کر رہا تھا ایسے آپ بیسکس اور بہت ساری اچھی ٹریڈنگ کے بارے میں نالج جان سکتے ہیں اردو زبان میں آسان لفظوں میں آج کی ویڈیو کے پر چلتے ہیں اور آج میں آپ کو نیس ڈیک کے بارے میں بتانے لگا ہوں اور نیس ڈیک ہنڈرڈ کیا چیز ہے بیسکلی نیس ڈیک مارکٹ پلیس فور گلوبل الیکٹرونک ٹریڈنگ ایکسچینج اس میں یہاں پر میرے خیال سے ٹوئنٹی نائن کنٹریز میں ایکٹی ہونے کے لیے آپ شیرز خریج سکتے ہیں اور شیرز بیسکتے ہیں پھر نیس ڈیک ہنڈرڈ کیا ہے جس کا میں آپ کو اس وقت چارٹ دکھا رہا ہوں اور اس کے اوپر میں آپ کو اس کا نالے سرپ ناؤں گا نیس ڈیک ہنڈرڈ بہت ہی زیادہ ٹریڈ ہونے والی انڈیکس ہے پوری دنیا میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر نیس ڈیک کی ٹاپ سو بڑی کمپنی ہنڈرڈ بگ کمپنیز آف نیس ڈیک آر انکلوڈڈ انڈیکس آر انڈیکس دنیا نیس ڈیک کی یا دنیا کی آپ کیا لیں کہ نیس ڈیک ایکسچینج کی سو بڑی کمپنیز کی جو انڈیکس ہیں وہ نیس ڈیک ہنڈرڈ کے لاتی ہے اچھا بہت ساری ایکسچینجز کے اوپر آپ اسے اس پر ٹریڈ کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ ٹائم زور میں دیکھیں نیو یورک ایشیا نیو یورک سیشن ایشیا سیشن لنڈن سیشن ادھر سے جیپین آسٹریلیا سیشن تو یہ اس پر ٹریڈ آپ بہت سارے ٹائم زونز میں کر سکتے ہیں دوسرا یہ وہ بڑی کمپنیز میں نے یہاں پر لکھی مئی ہے جو کہ جس میں ایپل ہے مائکروسافٹ ایمازون ہے انڈویڈیا ہے ٹیسلا ہے میٹا ہے میٹا جسے فیس بک بولتے ہیں الفابیٹ ہے الفابیٹ کلاس سی ہے اور اس کے بعد براڈ کوم ہے اور پیپسی کو ہے یہ دس بڑی کمپنیز ہیں جن کا سب سے زیادہ ویٹ ہے نیس ڈیک کے اندر ویٹ مینز کے سب سے زیادہ وولیم ہوتا ہے یہاں پر اس کا ٹریڈ تو جب ان کی پرائیس چینج ہوتی ہے تو نیس ڈیک بڑی تیزی سے چینج ہوتی ہے اچھا یہ تو میں نے آپ کو بڑا کوئیک انٹرو دے دیا نیس ڈیک ایکسچینج کا اور نیس ڈیک ہنڈرڈ کا اس کو بلیٹ کر دیتے ہیں اس کو یہاں پر رکھتے ہیں تاکہ میں آپ کو چھوڑی ایکزمپل سار سار دکھاتا رہا ہوں میں پچھلے کافی عرصے سے اس والی انڈیکس بھی ٹریڈ کر رہا ہوں بہت مزید کی ٹریڈ ہے انٹرا ڈے کے لیے بھی سونگ ٹریڈ کے لیے بھی اور پروبولی لانگ ٹرم کے لیے بھی یہ آپ اگر اس وقت چارٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ ان لوگ کے لیے ہیں جن کو تھوڑا سا تھوڑا سا ان ڈیپ تھ نولیچ چاہیے یا انٹرسٹنگ ڈیفرنٹ آئیڈی آز چاہیے تو یہ میں ورکنگ کر رہا تھا اس کے اوپر تو میں نے اس کے اوپر کچھ نمبرز لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں بیسیکلی جب نیس ڈیک یا جب مارکٹ بول مارکٹ میں چل رہی تھی یعنی کہ یہاں سے اوکے ساری یہ تھوڑا غلط پکڑ لیا میں نے یعنی کہ جب یہاں سے یہاں بول رہا تھا تو ایوری ٹائم ون مارکٹ گوز اپ وہ ٹوینٹی پرسنٹ فیفٹین پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ اوپر جاتی وہ ٹوینٹی ٹوینٹی پرسنٹ و پرسنٹ و پرسنٹ و خلیلoup اوپر جاتی ہے پرسنٹ تھی و سکری اتی سکری سکری سوارا ہوا رکنگ اے گھرہ بست اٹی ون سینٹ دیکھ بہت حالے میں بول ران کا سیچری سیٹویشن جب آپ کے پاس اس بلڈران کے درمیان جب ریٹریسمنٹس ہوتی تھیں جیسے یہ ایک ریٹریسمنٹ ہے یہ ایک ریٹریسمنٹ ہے اور یہ والی ایک ریٹریسمنٹ آتی ہے یہ بھی ہے اور اس کے بعد آپ کی یہ والی ریٹریسمنٹ ہے تو ادھر آپ کو ایک پیٹرن دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایوری ٹائم مارکٹ گو آپ ہر دفعہ جب مارکٹ اوپر جاتی ہے تو تقریباً چودہ پرسنٹ دس پرسنٹ سات پرسنٹ گیارہ پرسنٹ آٹھ پرسنٹ تین پرسنٹ تک نیچے آتی ہے اور آر ایس آئی جو ہے وہ ہر دفعہ فورٹی تھرٹی نائن ٹونٹی سیون تھرٹی ٹو اور یہ جو جانتے ہیں آر ایس آئی کیا ہے اور ریٹریسمنٹ کیا ہے ان کے لیے یہ بڑا نولیجیبل ڈیٹا ہو سکتا ہے یہ میں اس وقت ڈیلی کا چارٹ آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ کو بولڈ رن کا ٹرینڈ بتا رہا ہوں کہ ہر دفعہ ریٹریسمنٹ میں دس سے میکسیمم بارہ تیرہ چودہ پرسنٹ مارکٹ نیچے آتی ہے اور آر ایس آئی اوور سوڈ یون سا ہے ڈاؤن ٹرینڈ نیچے جا گے جب سیلنگ ہو رہی ہے تو آپ کی آر ایس آئی فورٹی تھرٹی نائن ٹونٹی سیون تھرٹی ٹو اور اس طرح نیچے آتی ہے اچھا keep it in mind now اچھا آپ اب اب دیکھیں کہ جب مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں تھی یعنی کہ جب آپ کا بولڈ رن ختم ہو گیا اور اب آپ کی مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں تھی اس سارے ٹائم کے اندر اس سارے ٹائم میں آپ کے پاس مارکٹ نیچے گئی ہے ٹونٹی ٹو پرسنٹ یہ والی ہم نے ابھی کاؤنٹ نہیں کی میں اس ہی سارے کو دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد واپس اوپر جاتی ہے سیونٹین پرسنٹ پھر نیچے جاتی ہے ٹونٹی ایٹ پرسنٹ ٹونٹی فور پرسنٹ اور آر ایس ای جاتی ہے ٹونٹی ایٹ اور آر ایس ای در جاتی ہے ٹھرٹی ٹو اور پھر واپس گئی ہے مارکٹ بارہ پرسنٹ لیکن یہاں پر ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ نوٹ کرنے والی کہ یہ جو اب ریٹریسمنٹ ہے اس والے ٹائم میں یہ والی اور یہ والی اور یہ والے بھی ان سارے ریٹریسمنٹ میں کبھی بھی جو آر ایس ای ہے وہ ففٹی سے اوپر نہیں گئی اور ہم کیا رول آف تھام کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کی آر ایس ای یہ میڈل ففٹی لائن ہے اس سے اوپر ہے اس کا مطلب ہے مارکٹ اپ ٹرینڈ میں ہے بول ران میں ہے لیکن یہ اب کیونکہ مارکٹ نیچے گر رہی تھی یہاں سے پھر واپس ادھر ہوتی تھی اور پھر واپس چلی جاتی تھی یعنی کہ مارکٹ مارکٹ یہاں سے ادھر جاتی تھی اور پھر واپس چلی جاتی تھی ٹھیک ادھر گئی پھر واپس چلی گئے ادھر گئی پھر واپس چلی گئے سو it has never been on that area اچھا واپس جاتے ہیں ہم چارٹ کے اوپر تو آپ نے دیکھا کہ جب مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں تھی ایون تب بھی اگر آپ نے وہاں پر لانگ پوزیشنز لیں ہیں تو آپ سیف لی جب آرہ سائی فیفٹی فورٹی نائن یا فورٹی اور ففٹی کے بیچ میں ہے تو آپ اپنی پوزیشن کلوز کر دیں اچھا اور اس کے بعد مارکٹ نے جب ٹرن لیا ہے ہمارے پاس اس جگہ پہ جب ہمارے پاس ایک فائنل بلو ڈاؤن آیا ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ فائنل بلو ڈاؤن آیا ہے یہ والا اور اس کے بعد مارکٹ نے گریجولی اوپر گئی ہے تو اگین we saw the similar پیٹرن جو ہمیں یہاں پر نظر آیا تھا اس والے میں وہ کیا ہے جی آپ دیکھیں کہ یہاں پر مارکٹ اوپر گئی ہے ایک دفعہ 20 percent اوپر گئی ہے اور آپ کے پاس rsi 71 پہ جا کے ٹچ ہوئی ہے یہ دیکھیں 21 percent گئی تھی اور 70 کے پاس ریٹریسمنٹ آئی تھی اسی طرح پھر مارکٹ اوپر جاتی ہے 13 percent اوپر جاتی 69 79 70 پہ rsi گئی ہے اور پھر ایک آپ کو retracement ملی ہے یہ retracement چھوٹی ہے اچھا اور اس کے بعد پھر مارکٹ اوپر جاتی 21 percent rsi جاتی ہے 78 کے اوپر and then it goes down and then it goes up 8.5 percent اور rsi اس دفعہ 76 کو touch کرتی ہے اب اپنے بھائی کی کارستانی سنیں یا learning سنیں کیا ہے کیوں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جب اس zone میں تھی market جب اس zone میں تھی مارکٹ جب اس zone میں تھی یا اس zone میں تھی آپ کو long position لینے سے avoid کرنا ہے اپنے آپ کو up trend میں ہے یا downtrend میں ہے market آپ اور rsi 70 69 78 کو touch کر رہی ہے یہاں پر long position even swing کے لیے بھی لینا میں اس وقت daily کی بات رہا رہا ہوں بات کر رہا 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 ہوں یہاں پر long position لینا غلط بات ہے کیوں کیونکہ اگر basic market up trend میں ہے آپ نے یہاں پر لے بھی لی مارکٹ نیچے جائے گی اوکی آپ ویٹ کر لیں گے اتنا time اور پھر مارکٹ اوپر جائے گی ٹھیک ہے اس context میں ٹھیک ہے کہ آپ یہاں پر long position لی تھی آج market یہاں پر بیٹھی بھی ہے very very good but why don't you want to take a position here آپ کو 100 چیز یہاں پر مل رہی ہے تو یہاں پر شاید آپ کو 70 روپے کی مل رہی تو 70 روپے کی کی لے رہے رہے میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا رہا ہوں کیونکہ کیونکہ آپ کو بتایا کہ میں پچھلے کافی عرصے نیس ڈیوپر trade کر رہا رہا اور ویڈیوپر مارکیٹ اوپن کے اوپر اور مجھے کبھی ٹائم مل جائے اور وہ بھی ڈیلی نہیں جب مجھے ٹائم مل مل تا تو many times اس سارے situation کے اندر نیس کیونکہ نیو تھی میرے لیے اور میں کرپٹو کے اندر جہاں پر وولیٹیلیٹی بہت زیادہ ہوتی رہتی ہر وقت اور اس میں چھوٹے ٹائم فریم کے اندر پانچ منٹ کے اندر آپ کو اچھی خاصی مووز مل جاتی ہیں تو میں اس concept کو لے کر یہاں پر بھی چل رہا تھا لیکن جب یہاں پر میں نے trade کی اس کو تو مجھے یہ پتا لگتا ہے کہ نہیں یہ is a different game happening here sometime میں trade کھولتا ہوں اور میرا یہ مجھے لگتا ہے کہ trade اوپر جائے گی لیکن it i have to be in that trade for two three weeks what is happening کیا ہو کیا رہا تو پتا یہ لگا کہ اور یہ ساری mistake جو بڑی mistake میں نے کی ہے وہ اس جگہ پہ جا گے کی ہے because ہر company اپنا all time high break رہی تھی for example میں آپ کو apple دکھا دوں apple کا پچھلا all time high یہ level تھا apple اوپر چلے گے اور اس کے بعد microsoft کو دکھا دوں تو microsoft کا all time high یہ تھا microsoft بھی اوپر چلے گئے اور اس کے بعد آپ کو nvidia 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 چلا گیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ okay یہ index ہے جس جو include کرتی ہے ان ساری companies کو جیسے کہ یہ والی ساری companies ہیں یہ والی ساری company apple nvidia microsoft کی میں نے آپ کو example دی تو یہ index ہے یہ بھی all time high جو سا ہے یہ break کرنے جا رہی ہے i don't want to be sitting just waiting اور مجھے یہاں پر trade لینی ہے but then i جو میں اب آپ کو mistake بتانے لگا ہوں یہاں پر میں نے بڑی long trades لے لیں اس ہی سینریو کو جانتے ہو ہے نیس ڈیک کی عادت کیا ہے اور اگزیمپل نیس ڈیک کرتی کیا ہے اور اس میں پھر میں پچھلے back ڈیٹا میں جا کے بہت ڈیٹیل میں جا کے اس کو understand کرنے کی کوشش کی کہ نیس ڈیک کے اندر ایک کمپنی کی پرفارمنس نہیں ہے یہاں پر بہت ساری کمپنی کی پرفارمنس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ نیس ڈیک بیہیو کیسے کر رہی ہے جب اوپر جاتی بول رن کے دوران جب اوپر جاتی ہے تو سیونٹی سے اوپر اگر آرہے صحیح ہے اور ادھر جا کہ آپ لانگ پوزیشن لے رہے ہیں نیس ڈیک کے اوپر تو وہ رسکی ہے آپ کو ٹریڈ میں بیٹھنا پڑ سکتا ہے کافی عرصہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ نے یہاں پر ٹریڈ لی تھی تو یہاں پر وہ اپنی پوزیشن کیوں نہ لے مجھ نہیں پتا کہ میں آپ کو سمجھا پائے ہوں لیکن نیس ڈیک اگر آپ اگر والے گراف کو پورے دیکھیں اور سمجھیں تو آپ کو ایک پیٹرن نظر آئے گا اور آپ کو نظر آئے گا کہ اچھا اب مارکٹ ریٹریس کر رہی ہے اور جب ریٹریس کرتی ہے تو بول رن کے دوران بول رن کے دوران مارکٹ کی ری سائی کہاں پر ہوتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اس میں 37 کو بھی ٹاج کیا 42 کو اور 50 کو اور 54 کو اور اس وقت ری سائی آپ کی کہا کھڑی ہے 33 کو اس وقت بہت سارا one good idea could be کہ اس وقت مارکٹ اس طرح کی کسی situation میں ہے اور یہاں سے واپس موڑ کے مارکٹ اوپر جائے گی اور ایک proper ریٹریس ایک نیا ہائی بنائے گی لیکن ایک رسک یہ بھی ہے کیونکہ اب اپنے بول رن کے دوران کبھی بھی اور اس وقت 34 پہ ہے تو کیا ہم اب ایک اور بیر ریلی کے لیے تیار ہیں یا یہاں سے مارکٹ واپس مڑے گی لیکن اگر یہ کہیں پر یہاں پر ہوتی یا یہاں پر ہوتی تو پچھلے پیٹرن کے مطابق میں یہاں پر ایک long position دے لیتا سو تین تین لیسن ہیں اس ویڈیو کے تھوڑی سی لمبی ہوگی ویڈیو لیکن آپ کو سمجھانا چاہتا تھا always look market کس direction میں ہے ٹھیک ہے جی market uptrend میں ہے یا market downtrend میں ہے کیونکہ جب downtrend میں ہوگی تو rsi ہمیشہ 50 سے ہو کے واپس چلے جائے گی even اگر uptrend میں ہے تو یہ جو up جاتی ہے تو یہ 70 یا 80 کے پاس جب touch کرے تو اس وقت selling start کر دیں long positions کو بھول جائیں because you will have this kind of retracement ٹھیک ہے جی ایک تو یہ خالی یہ خالی اس ہی کو دیکھ کے trade نہیں کالے چیز میں لیکن آپ کو concept کا سمجھا رہا ہوں market کو back data سے دیکھ کے کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ market already rsi آپ کی overheat ہوئی بھی ہے یہ پر 76 پہ پہ تھی rsi why you are waiting کہ جی اس والے top کو شاید break کر دے اگر کر break تو اچھی بات ہے اس کے بعد market نہیں گر نہیں گر then you take a short position at that time so at least مجھے اس چیز کا answer یہاں سے ملا کہ کیوں میں اس والی trades کے اندر ہمیشہ نہیں like most of the time wrong side of the trend رہا کہ میں long positions لے لیں then I have to wait for one or two weeks so I think یہ بڑی useful ویڈیو ہو سکتی ہے اگر آپ کو وہ بات سمجھ آئی ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر نہیں سمجھ آئی تو ایک دفعہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں یہ اس کو still کر کے دیکھیں کہ یہ سارے نمبر کیا لکھے میں آپ کے سامنے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں خوش رہیں میرے لئے دعا کر دیں اور اگر یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں جو میں نے کہیں تو یہ میرا سارٹ فرکر سارٹ کرنا یہ بھی سکھایا ہے اور اس میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے پاس آئی کچھ آپ کو trading strategies بھی دیں ہیں یہ ایک بگنر کے mindset سے بنایا ہے اور ایک بگنر کے لیے یہ بہت آسان اور آسان بہت زیادہ خیال رکھیں خوش ملے دعا کر دیں میرا چینل سبسکرائب کریں پلیز اس کو گرو کرنے میں میری help کریں تاکہ زیادہ تھے زیادہ لوگوں کو دنیا میں پیسہ رن کیسے ہوتا ہے اس کا پتہ لگ سکتے کیونکہ مجھے میری لائی لائی فی کافی دیر سے جا پتہ لگا پاکستان میں